تو ہوئی یارو آج کی ویڈیو میں کافی زیادہ مجھا آئے گا تو اینڈ تک بنے رہی ہے اور جیسے نچانل سسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھی کر لیجئے اور لائک کیجئے ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے نیچے پیارے پیارے سے کمنٹ کیجئے جیسے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے تو آج کی کہانی اس گریب آسک کی ہے جو کہ ایک لڑکی سے پیار کرتا ہے لیکن وہ لڑکی سے دھوکہ دے دیتی ہے اور وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے ایک گریب سے ایک امیر انسان بنتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں فل سٹوری ارے رک رک بھے کہاں جا رہا ہے تو رمیش لے کر نہیں جائے گا مجھے ارے بھائی چال لے یار تیرہ ہی تو انتظار کر رہا تھا جلدی چل مو بھی ختم ہونے والی ہوگی نہیں تو ہاں بھائی مو بھی ختم ہونے والی ہوگی لیکن بھائی آج وہ وہ نہ دیکھے کہیں ہمیں ارے بھائی دیکھ جائے گی تو تینسن مت لے تیرا بھائی جا رہا ہے نا آج ساتھ میں ارے بھائی میں گریب ہوں نا اگر اس نے دیکھا کہ میں گریب ہوں تو وہ مجھے لگتا نہیں ہے مجھ سے پیار کرے گی ارے بھائی ایسا کچھ نہیں ہوتا یار بی پوسٹیب تو اچھا سوچے گا تو اچھا ہی ہوگا میرے بھائی وہ دیکھ سامنے ہے وہ ہاں ہاں وہ دیکھنا ارے بھائی ارے روکو ارے بھائی کیا تم مجھے پلیز میرے گھر تک لفٹ دے دوگے کیا ارے ہاں ہاں میڈم جی ضرور دیں گے ضرور اسی کے لیے تو ہے ہم ارے بھائی لیکن جگہ کارا ہے ہمارے پاس ارے بھائی پیچھے کافی جگہ ہے یار تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے ہاں چلیے میڈم جی چلیے ارے شکریہ آپ کا شکریہ آپ نے میری مزد کی ارے کوئی بات نہیں چلیے ارے میڈم جی شکریہ اسے بولو اس کی گاڑی ہے یہ ارے یہ تو گریب لگ رہا ہے لیکن میری میری کام بھائی ارے میڈم جی ہاں اسی کی گاڑی ہے اور جو میں نے کپڑے لگایا ہے نا وہ بھی اسی کی ہے تم سائج جانتی نہیں ہو یہ بہت امیر ہے لیکن شوف نہیں کرتا ارے بھائی کیا بول رہا ہے تو ارے سچ میں تم تو بہت اچھے ہو یار ارے چلو چلو آپ یہیں باتیں کرنی ہے کیا سب چلو چلو میڈم جی دھارن سا جیون بے دیت کرتے ہو تم کتنے اچھی ہو یار ہاں میں ایسے ہی ہوں کیا بولوں اب یہ میری دوست کی بھر سے ہی ہوں سب کچھ میں ارے ہاں ہاں بھائی ایسا مت کہہ یار امیر تو تو ہے ارے کہ ہم کل مل سکتے ہیں کیا ہاں ہاں مل سکتے ہیں لیکن کیا کروں بھائی میں ارے بھائی جا ضرور جا ارے رکو رکو ارے میرا گھر پیچھے ہی رہ گیا اچھا سوری میڈم جی شوری یہ لیجئے جائیے آپ ٹھیک ہے تو فلکر ملتے ہیں ارے ہاں ہاں ٹائم سے آ جانا ریسٹورنٹ پر میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا آپ نشنت ہو جائیے ٹھیک ہے پھر ملیں گے بھائی 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 ارے بھائی تو نے کیا کیا بول دیا یار امیر کا ریسٹورنٹ کیسے جا پاؤں گا بھائی تو بھی نا ارے بھائی جنتا مت کر یار پیار میں اتنا جھوٹ تو چلتا ہی ہے اور تیرا یہ بھائی کس کام آئے گا تجھے ایسا سجائے گا نا کہ ساری دنیا دیکھے گی ارے بھائی پتہ نہیں کیا کرے گا یار تو بھی میرے ساتھ اب ارے بھائی تو بس دیکھ اب کیا ہوتا ہے ارے بھائی اتنے مہنگے کپڑے کیوں لگا دیے تونے یار ارے بھائی تینشن مت لے یار جو میرا ہے وہ تیرا ہے ویسے بھی تجھ پر سوٹ کر رہے ہیں یہ کپڑے بلے ہو جائے گی تو بھی کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی یار مجھے لگتا نہیں ہے اگر مجھ سے وہ سچا پیار کرے گی نا تو میرے گریب اللہ کپڑوں سے ہی کر لے گی نہیں تو اتنے امیر لگا کر بھی وہ تو دکھاوا ہی کرے گی ارے بھائی بس کر یار اب مت کہہ اب جا اور اس سے اپنے پیار کا اظہار کر دے تو ارے ڈروپ نہیں کرے گا مجھے گیا ارے ہاں ہاں بھائی چل تجھے ڈروپ کرتا ہوں میں جل جل دی جل تو ریسٹورٹ میرے ساتھ بھی چلنا تو یار ارے نہیں نہیں بھائی میں کہاں کباب میں ہڈی بنوں گا تم ہی کرنا اپنی معصوکہ سے بات اور ہاں اسے پرپوز ضرور کر دینا میرے بھائی ہاں کوشش تو کروں گا یار پرپوز کرنی کی بیسے مجھے لگتا نہیں اب ایکسپٹ کرے گی ایک تو یار وہ مجھے قلعہ چھوڑ کر ہی چلا گیا نا اب کیسے کروں بات اس سے وہ ویٹی ہے سامنے ارے تم وہاں کیا گھڑے ہو آو یہاں آ جاؤ ارے آ رہا ہوں رکو رکو بیسے میں نے تمہارا نام بھی نہیں پوچھا تھا تمہارا نام مجھے ایک تینجری تو نہیں ہے نا ارے ہاں تمہیں کیسے پتا لیکن ارے میں نے پتا کہلئے تھا میں تمہیں ایک بات اپتا ہوں بیٹھو پہلے بیلڈھو ارے تم تو بہت چھپے رستم نکلے یار ہاں میں تمہیں بہت دنوں سے فولو کر رہا تھا میں تمہیں لائک کرتا ہوں تو لائک کرتے ہیں تو بولا کیوں نہیں میں بھی تمہیں نوٹس کر رہی تھی لیکن لیکن تم ایسے ہی آتے تھے نا تو اور مجھے تمہارے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا لیکن اب سارا کچھ پتا چل گیا ہے تو I love you ارے ارے انجلی یہاں آو نا ارے تینہ کیا ہوا ارے کرو تم دو بتے ارے انجلی تم تم نے بولا مجھے اپنے بائی فرنڈ سے ملا گئے کہاں ہے تمہارا بائی فرنڈ ارے ہاں ہاں سوری سوری میں بھولی گئی تھی یہاں آو میں دکھاتی ہوں تمہیں اپنے بائی فرنڈ سے رکھو ابھی آتی ہوں ارے یہ اس کو کہیں دیکھا لگتا ہے ارے نمستے جی یہ کون ہے بے یہ ملو یہ میری دوست ہے بچپن کی اچھا اچھا یہ کون یہ تمہارا بائی فرنڈ ہے کیا ارے ہاں ہاں جی تو ہے میرے بائی فرنڈ بہت امیر ہے یہ میں نے کہا تھا نا تم سے امیر مجھے لگتا ہے میں نے کہیں دیکھا ہے تمہارا گھر تو میری جو ہمارا ہوتل ہے اس کے پار یہ نا ہاں ہاں میرا ہوتل بہی ہے ارے ہوتل کہاں تمہاری تو جھوپڑی ہے بے کوپ بنا رہے ہو اسے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہاں میری جھوپڑی ہے یہ تو میرے دوست نے مجھے کپڑ دیا سب کچھ ارے یہ تم کیا کہہ رہے ہو لیکن تمہارے دوست نے کہا تھا تم تو بہت امیر ہو اور اس نے تمہارے کپڑے لگائے ہیں تم نے میرے سے جھوٹ کیوں کہا ارے جھوٹ نہیں کہا تھا میں تو تم سے پیار کرتا تھا اس لئے میں نے تھوڑا سرناٹک کر لیا تھا اور کچھ نہیں میرے دوست نے کہا تھا کہ اگر تم بھی سچا پیار کرتی ہو تو تم مجھے وہ کر دوگی انکار نہیں کروگی ارے سچا پیار میں تم سے کوئی پیار نہیں کرتی میں نے تو یہ سوچا تھا تم امیر ہوگے اور اور میں تمہارے گھر جا کر رانیوں کی طرح داؤں گی میں جا رہی ہوں بکاری کہیں کہ آج گئے میرے فرنٹ ساتھ ملنا مت ارے میں نے سوچا یہ مجھے پیار کرتی ہے لیکن یہ تو میرے پیسے سے پیار کرتی تھی کیا فائدہ میرا یہاں انکار ہم ہم اسی کیسے بتاؤں رمیش کو کہ وہ مجھے پیار نہیں کرتی تھی وہ میرے پیسے سے پیار کرتی رمیش میرے بھائی رمیش کہاں ہے تو کہاں ہے وہ رمیش یہاں میرے بھائی تجھے کچھ پتانا ہے میرے بھائی جلدی آ ارے میرے بھائی تو رو کیوں رہا ہے یار ارے بھائی وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی ہے وہ تو بس پیاسوں سے پیار کرتی تھی کیا میرے بھائی وہ سالی ایسی نکلی میں نے سوچا نہیں تھا میرے بھائی میں نے سوچا تھا وہ بھی تجھ سے پیار کرتی ہے نہیں بھائی پتہ نہیں کیسے لڑکی ہے وہ بھائی وہ میرے دولت سے پیار کرتی ہے لیکن بھائی میں آج کو سمکاتا ہوں کہ میں ابھی ایک بڑا انسانپن کے دکھاؤں گا ہاں میرے بھائی ہاں تو رو مت تو ہمت رکھ میں تیرا بھائی تیرا ساتھ دے گا میرے بھائی بھائی مجھے اپنا بیجنس کھڑا کرنا ہے میرے پاس آئیڈیاز تو بہت تھے لیکن پیسے لگانے والا کوئی نہیں تھا بھائی بھائی میں ایسے انسان کو جانتا ہوں جو کی پیسے لگا سکتا ہے میرے بھائی تو میرے ساتھ چل میں تیری مزر کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی ٹھیک ہے بھائی چلو جہاں تم نے چلو ہاں میں اس لوڑی کا بتا دوں گا کہ جب گریب کا وقت بدلتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے ہاں میرے بھائی ہاں ضرور بتانو سالی کو اس کی عوقات کیا ہے آخر کار ارے نیکسٹ کینڈیڈیٹ کو بھیجو بے کون ہے جلدی بھیجو میرے بھائی ٹائم نہیں آتنا جلدی کرو ارے ہماری بھائی آگئی مجھے لگتا بھائی ارے ہاں میرے بھائی چلو چلو جلدی آو ارے میرے بھائی کیسے ہو تم ارے میرے بھائی تو یار بڑے دنوں کے بعد ملا یار کہاں تھا آج کل نمستے سر نمستے ارے نمستے نمستے ارے میرے بھائی ایسے ہی تھا یار کچھ ضروری کام تھا ارے بھائی بول یار کا کام ہے تجھے ارے بھائی پیسوں کی بات نہیں ہے میرا دوست دیکھ رہا ہے نا اس کے پاس آئیڈیاز ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے آئیڈیاز پر تو اپنے پیسے لگائے میرے بھائی ارے بھائی پیسے تو میں لگا دوں لیکن مجھے آئیڈیاز بھی پسند آنے چاہیے نا ہاں بھائی ہاں بھائی تمہیں آئیڈیا پسند آئے گا میرا میں نے بہت میننز کر کے یہ آئیڈیا بنایا تھا پلیز میرے بھائی اس کی مدد کر دے یار پلیز اس پر پیسے لگا تاکہ یہ بھی اپنی قسمت بدل سکے آرے میرے بھائی تو چنتا مت کر یار تم میرا بچپن کا دوست ہے تدہ لیتا جان بھی حاضر ہے میرے بھائی میں اس کی مدد ضرور کروں گا ضرور شکریہ بھائی شکریہ شکریہ رمیس بھائی تمہارا بھی یار اب میں دکھا دوں گا انہیں کی میں کیا سے کیا کر سکتا ہوں ارے ہاں میرے بھائی ضرور دکھانا اسے کہ اگر کار ایک زب بگریب کا وقت بدلتا ہے نا تو وہ کیا کر سکتا ہے ہاں بھائی بھائی میں تمہیں اپنا آئیڈیا بھیج دوں گا تم بس مجھے پیسے بھیج دینا ٹھیک ہے بھائی اب ہم دونوں مالا مال ہو جائیں گے ہاں بھائی اب میں اپنا وقت بدلوں گا ارے کہاں گئی بھی ارے انجلی یا جلدی ارے کیا ہوا کیوں چلا رہے ہو انجلی دیکھو میرے بوس ہونے والی ہے ادھر تو ان کے لئے بچ کھانے کے لئے بنائے دوں ارے ہاں ہاں میں بنا دیتی ہوں ویسے بھی بہت مسکنوں کے بعد تمہیں یہ نوکری ملیا ہے ہاں ہاں تب ہی نا تو کچھ اچھا سکھا کھانا بناؤں جنسے ان کا موڈ خوش ہو جائے میں بھی کپڑے بدل کر آتا ہوں اچھا ٹھیک ہے ارے یہ ہی ہے گھر مجھے لگتا ہے وہ ابھی تو بہت ٹائم ہو گیا ہے نئی گاڑی لینے پڑی گے بڑی ہے جیسی ارے کیا آپ ہی ہمارے ان کے سر ہو ہاں ہاں ہم ہی سر ہیں ان کے ارے آئی آئیے سر آئیے آپ باہر کیوں کھڑے ہو اندر آئیے کوئی نہ ابھی آتا ہوں میں رکو تھوڑا سا میں دیکھ رہا تھا گھر کتنا بڑا ہے ویسے تمہارا ارے ہاں سر بس آپ کے مقابلے تو لیکن بہت چھوٹا ہوگا آئیے اندر آئیے اندر چل کر بات کرتے ہیں ہاں آتا ہوں رکو ارے یہاں تو ٹی وی بھی ہے بیسے کافی شاندار ہے تمہارا گھر اور تمہارا پتی بھی اچھا کماتا ہے ارے ہاں سر سب آپ کی دعا ہے آپ اگر نوکے نہیں دیتے تو ہمارا تو دیوالیاں نکل جاتا بیسے تم نے مجھے پہچانا انجلی ارے تم میرا نام کیسے جانتی ہو ارے میں وہی ہوں جو تم سے پیار کرتا تھا ارے کیا تم کہیں وہ ایک گریب لڑکے تو نہیں ہاں میں وہی ہوں ارے کیا ہو رہا ہے بھائی بنایا کھانا ارے شو رہو بن رہا ہے بس اندری تم کھانا کیوں نہیں بنا رہی ہو یار ارے ہاں ہاں میں ابھی ابھی کھانا بنا رہتی ہوں کچھ پرانی یاد تازہ ہو گئی تھی ہاں ہاں پرانی تازہ ہو گئی تھی چلو کوئی نہ بھول جاؤ ان پرانی باتوں کو اب نئے شروعات کرو لیکن یاد رکھنا کسی گریب کا مزاق مال اڑاتی ارے بھائی اور سناو تم میار تمہیں اور پرموشن تو نہیں چاہیے بولو نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے سر جو بھی دیا آپ نے بہت دیا ہے سر اس کے بدلے میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں نہیں نہیں جان کا کیا کریں گے بھائی لیکن بھائی ایک بات یاد رکھنا کہ کسی گریب کا اپنمان مت کرنا کیونکہ ہر کسی کا وقت آتا ہے تو گائز اگر آپ نے ہماری ویڈیوز لاش تک دیکھئے تو پتہ ہی ہے کیا کرنا ہے دبا کر لائک کرو اور ہاں شیئر کرو اپنے کسی دوست کے ساتھ اور نیچے جو ریڈ کرل کا سسکرائب بٹن ہے اسے دبا دینا اور بیل آئیکن کو بھی اول پر سیٹ کریں اور کمنٹ سیکشن کو پھول آن بھرتیجئے موسیقی